کائنات میں سب سے پہلے پیدا فرمایا جو اول مخلوق ہے جس سے پہلے کوئی مخلوق نہ تھی وہ نبی جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہ اول مخلوق ہے جو اول ہوگا وہ اقرب ہوگا جو اقرب ہوگا وہ خدا کا حبیب ہوگا جو خدا کا حبیب ہوگا وہ خدا کے قریب ہوگا جو خدا کے قریب ہوگا وہ آلہ ہوگا جو آلہ ہوگا وہ بالا ہوگا جو بالا ہوگا وہ سید ہوگا جو سید ہوگا وہ سرور ہوگا جو سرور ہوگا وہ شافے ہوگا جو شافے ہوگا وہ نافے ہوگا جو نافے ہوگا وہ کامل ہوگا جو کامل ہوگا وہ اکمل ہوگا جو اکمل ہوگا وہ اجمل ہوگا جو اجمل ہوگا وہ اتیب ہوگا جو اتیب ہوگا وہ عرفہ ہوگا جو عرفہ ہوگا وہ بشیر ہوگا جو بزیر ہوگا وہ نظیر ہوگا جو نظیر ہوگا وہ سراج منیر ہوگا جو سراج منیر ہوگا وہ خلق ابل ہوگا جو خلق ابل ہوگا وہ لوہ ابل ہوگا جو لوہ ابل ہوگا وہ نور ابل ہوگا جو نور ابل ہوگا وہ حب ابل ہوگا جو حب ابل ہوگا وہ عشق ابل ہوگا جو عشق ابل ہوگا وہ امام الانبیاء ہوگا جو امام الانبیاء ہوگا وہ حبیبِ کبریاں ہوگا جو حبیبِ کبریاں ہوگا وہ احمدِ مجتباہ ہوگا اور جو احمدِ مجتباہ ہوگا وہ محمدِ مصطفیٰ ہوگا آئیے عام نبیوں کی زبان کا مقام آپ نے سنا اب تاجدارِ مدینہ کی زبان کا مقام سنی اللہ نے فرمایا فرمایا میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا یہ میری مرضی سے بولتا اس کی زبان جب حرکت کرتی ہے زبان اس کی جلتی ہے بات میری ادا ہو رہی ہوتی ہے یہ 23 سبارہ سورہ نجم کی آیت ہے ہمارے سٹیس ایکٹری صاحب تشریف فرمایا انہوں نے ماشاءاللہ خوبصورت چہرہ خوبصورت انداز بڑے اچھے انداز میں روایتی انداز سے ہٹکی انہوں نے سٹیس ایکٹری کی انہی جیسے ایک بڑے پیارے سے لکیبِ میکن تھے میں نے انہیں کچھ شیر پڑھتے ہوئے سنا پنجابی زبان کے شیر ہیں وہ اتنا بڑا عدبی شاہکار نہیں لیکن قرآن کی ان آیتوں کا ہو بہو ترجمہ انہوں نے کافی نمبے سے پڑھے مجھے تھوڑے سے یاد ہے وہ نقیبِ محفل کہہ رہے تھے موسیٰ دا جلال کوہے دور ویچوں بول دا فیض بابے بلے دا قصور ویچوں بول دا موسیٰ دا جلال کوہے دور ویچوں بول دا فیض بابے بلے دا قصور ویچوں بول دا عشق حقیقی منصور ویچوں بول دا ناصر اے محدیسان مفسران دا فیصلہ ناصر اے محدیسان مفسران دا فیصلہ اب صاحبوں اور نبیوں کا یہ مقام ہے وہ کہتے ہیں کام ہو جاتا وہ کہہ دیتے ہیں اللہ کام کر دیتا لیکن مقام مصطفیٰ اس سے بھی آگے اگر آپ ڈاکٹر سے پوچھیں کہنے کے لئے بڑی طاقت استعمال کرنا پڑتی ہے یا ہم کسی بچے سے پوچھیں بیٹا بھوک لگی ہے تو ہم غصہ کرتے ہیں تو بچے چھوٹی سی زبان نہیں ہلائی اور اتنا بڑا سارے ہلا دیا تو کہتے ہیں نا بچوں کے لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں کہنے کے لئے بڑی طاقت لگانا پڑتی ڈاکٹر کہتے ہیں جب کوئی بندہ بولتا ہے اس کا دماغ لفظ بناتا ہے اس کے سر کے ایک سو چالیس پٹھے کام کرتے ہیں پچاس رگوں میں خون کی گردش تیز ہوتی ہے پھر دماغ لفظ بنا کے زبان تک بھیجتا زبان اسے کیج کرتی ہے اس کے بعد بتیس دانت ہلتے ہیں دونوں لب کھلتے ہیں پھر زبان حرکت کرتی ہے زبان اس نفذ کو باہر ڈینیور کرتی ہے تب جا کے بات ہوتی ہے تو صاحب و آفظر آئیے اصل مقام کی جانب اور نبیوں کا یہ مقام ہے کہیں گے تو ہوگا زبان ہلائیں گے اللہ کرے گا یعنی کہ اور نبیوں نے اگر کام کروانا ہے پہلے ایک سو چالیس پٹھے کام کریں پچاس رگوں میں خون کی گردش تیز ہو دماغ لفظ بنائے زبان کو کیچ کروائے پھر بتیس دانت ہلیں پھر لب کھلیں پھر زبان حرکت کریں پھر لفظ باہر نکلیں تب وہ کام ہوگا اللہ نے فرمایا محبوب